بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے سعود عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس کے مطالق اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے پندرہ سبتمبر دوہزار بیس سے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کیا ہے جس میں ان تمام ممالک سے لوگ واپس آسکتے ہیں جن کے پاس اگزیٹری انٹری ویلڈ ویزا یہ چیزیں ہو تو وہ سعود عرب میں آسکتے ہیں لیکن ان پر کچھ شرائط لاغو ہوں گے ان میں سے سب سے اہم شرط جو ہے وہ پی سی آر کرونا کا ٹیسٹ ہے کہ کرونا کا آپ کا نیگٹیو ٹیسٹ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے جس کی ویلڈیٹی جس کی مایات 48 گھنٹے ہو جب آپ سعود عرب میں انٹری کرو گے تو آپ کے پاس جو ٹیسٹ موجود ہے وہ پچھلے 48 گھنٹے میں ہونا چاہیے اگر اس کا 50 گھنٹے 55 گھنٹے ہو تو وہ ویلڈ نہیں ہوتا اس وقت آپ کو واپس کیا جاتا تھا لیکن اب اس میں الحمدللہ ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے سعودی حکومت نے اس کے لئے اعلان کیا ہے کہ اب آپ کا پی سی آر ٹیسٹ 72 گھنٹے کا بھی ہو تو وہ چلے گا یعنی 48 گھنٹے کی بجائے اب 72 گھنٹے اس کی مایات کر دی گئی اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کے ٹکٹس وائے آتے یعنی وائے دوبائی یا وائے دوسرے بہرین آتے تھے اور ہاں پر ان کا سٹیک کافی زیادہ ہوتا تھا اور ایک یہ وجہ ہے دوسرا یہ وجہ ہے کہ جس وقت آپ سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ یا دوسرا جو کرونا کا ٹیسٹ ہے جو دوسرے طریقے سے کرتے ہیں تو اس کا ٹائم وہی لکھا جاتا ہے تو سم ٹائم اس کا ریزلٹ لیٹ آ جاتا ہے تو پھر اس میں کافی ٹوڑا سا ٹائم رہتا ہے اسی وجہ سے حکومت نے ان چیزوں کو مند نظر رکھتے ہوئے اس کی مایات بڑھا دی اور اب اگر آپ کا ٹیسٹ بہتر گھنٹے تک بھی ہو تو وہ یہاں سعودی عرب میں چلے گا آپ امیگریشن سے کلیر ہو جاؤ گے تو یہ ایک اچھی اور اہم پیش رفت تھے کیونکہ لوگ اس سے کافی زیادہ پریشان تھے آپ کو صرف دو دن کا ٹائم تھا کہ اسی میں آپ کا ٹیسٹ ویلڈ ہونا چاہیے تو ابھی آپ کے پاس یہ تقریباً تین چار دن کا ٹائم ہے تو بہتر گھنٹے کافی زیادہ ہے اس میں آپ کا ٹیسٹ ویلڈ ہوگا تو یہی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ